بلوش نے کہا دیکھیں اس پر منسٹر جو آئے گا اس کے لئے ڈیفر کر دیتے ہیں آپ کے نوٹس آپ کے نالج میں ایک بات لانا ہے جناب سپیکر سردار صاحب سردار صاحب یہ دیکھیں چاغے چاغے دالبندین چاغے دفتان دالبندین چاغے دفتان چہتر چاغے چاغے یہ بلوش صاحب خالی چاغے باقی ڈسٹک نہیں ہے جناب سپیکر صاحب دوسرا صاحب میں دیکھیں جناب سپیکر صاحب چاغے پاکستان کا میرے خیال سے سب سے وڑا ڈسٹک ہے یہ دیکھیں تقریباً یہ اس میں سے چودہ اس کی ڈسٹک چاغے کے آتے ہیں چودہ اس کی جو ریسٹ آوس ہے باقی بلوشتہ میں بھی میں کہتا ہوں ریسٹ آوس ہے سب جگہوں میں اس پر ان کو بھی آپ فنڈ دے دیں اور واشق کا تین ہے تینوں میں سے جناب سپیکر صاحب ایک کروڑ تئیس لک اور تئیس لک بیس لک ایک ارپیہ وہاں پہ کام نہیں ہوا ان ریسٹ آوسوں میں جناب سپیکر صاحب ایک ارپیہ کا سر یہ دیکھیں سر یہاں پہ لکھا ہوا مسنگ فیسلیٹریز فرنیچر کارپیٹ کرنیٹر یہ دیکھیں جناب سپیکر صاحب یہاں پہ ایک ارپیہ کا پتہ نہیں ہے سی اینڈوی ڈپارٹمنٹ نے اس کو پیسے کام پہ لے گئے کس ایکسین نے کھا لیا ابھی ہمارے چیف جسٹس ہمارے جج وہ غیر آ گئے بے سیما میں اس لوگوں نے اس ریسٹ آوسوں میں جا کے دیکھ لیا وہاں پہ اس لوگوں نے قابل ریائش بھی نہیں تھا کہتا ہے بھئی یہ پیسے کھاں گئے ہیں کچھ بھی نہیں جناب سپیکر صاحب آپ کے نالج میں یہ لائے جناب سپیکر صاحب منسٹر لیڈی صاحب آپ بیٹھیں جناب سپیکر صاحب آپ بیٹھیں اور بیٹھیں جناب سپیکر صاحب واشق میں جو ایک question میں نے کیا وہاں منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں سیکٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں سیکٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں سالح صاحب واشق میں بھی رہے ہیں بیسیت ہے ڈپٹی کمیشنر واشق کو دیکھا ہے اس نے بھی یہ جو وارسپلائز کی واشق ٹون بور نمبر ون ہے آخر ٹین تک جناب سپیکر صاحب ایکسیان ایز ڈیو منسٹر صاحب آپ کے پاس میں آیا ہوں آپ کے آفیس آیا ہوں ایکسیان اگر ایک سال ہے اس کا ہڈر رہا ہے ایک دن وہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے وارسپلائز سکیم سارے واشق ٹون کے بند ہیں ایز ڈیو وہاں پہ نہیں ہیں یہ جو ڈیزل کے پیسے ہیں یا وہاں پہ ایک دو اسکیم سولروں کے ہیں یہ سارے بند ہیں میں کہیں بہار سیکٹری صاحب کے پاس گیا ہوں اپلیکیشن دیا ہوں واشق کے وفد بھی وہاں پہ اس کے آفیس میں گیا ہوں میں نے کہا سیکٹری صاحب یہ واشق کے وفد ہیں آپ کے پاس آئے ہیں خدا رہا اس لوگوں کا پانی کا مسئلہ حل کرے یہ ہیک سین وہاں پہ بیٹھتا کیوں نہیں ہے شیر معامد ہے پتہ نہیں کہاں کہے آج تک اس نے واشق کا شکل بھی نہیں دیکھا ہوا ہے وارسپلائز سکیم بند پڑے ہیں ایز ڈیو وہاں پہ نہیں ہیں منسٹر صاحب آپ خدا رہا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں واشق کا آپ ہیں سیکٹری صاحب ہیں آپ آ جائیں وہاں پہ آپ آ جائیں عوام سے خود ملیں اگر آپ کہتے ہیں میں عوام کو یہاں پہ کوئٹہ میں آپ کا آفس بھی لاؤں گا سیکٹری صاحب کے ساتھ ملیں بار بار ابھی آپ کے ساتھ می ملیں گے یہ پینے کا پانی بارہ لسلوں کا مسئلہ حل کرے منسٹر صاحب اور آپ اس میں ایکشن لے لیں اس ایکسین کو نالائک ایکسین ایز ڈیو کو یہ وہاں پہ بیٹھتا نہیں ہے گورنمنٹ پاکستان اس کو پیسے بھی دے رہا ہے فول کے ساتھ سے پیسہ بھی دے رہا ہے آخر اس کا وجہ کیا ہے وہاں پہ بیٹھتا کیوں نہیں ہے اور وہاں پہ پانی کا مسئلہ حوام کا ہے یہ کیوں نہیں کرتا ہے اور یہ پہ جو پیسے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سالانہ باون لاکھ یہ باون لاکھ نہیں میں کہتا ہوں سال کا ایک لاکھ روپے عوام کا یہ خرچ نہیں کرتا ہے ڈپٹی کمیشنر واشوک انشاءاللہ آپ کو لیٹر بھی دے گا اور میں یہ عوام کا ایک وفد انشاءاللہ آپ کے پاس لاؤں گا بھی انشاءاللہ آپ خود اس لوگوں سے سن لیں اگر یہ وارسپ لائیں اس کی فعال تھے چل رہے تھے تو بلکل ٹھیک ہے نہیں تھا ایک ایماندار ایک ایسا شخص کو ایک سین بیجے میں نہیں کہتا ہوں کہ میرا من منائی پہ آپ بیسے تھے منسٹر پورا بلوچسان کہ ایک ایماندار شخص کو وہاں پہ بیجیں وہاں پہ بیٹھیں انشاءاللہ وہاں پانی کا مسئلہ میرا حلقہ بھی ہے اور میں نے تحریکل طوابی جمع کیا تھا مگر وہ ابھی کیا کہیں سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں ابھی تک جواب نہیں آیا اسی پہ میں نے بات کرنا ہے یہ میرا حلقہ ہے ڈسٹرک واشق ساجد میں یہ جناب چیرمی صاحب آپ کے آفس میں بھی میرے خیر سے دو دن پہلے میں نے آپ کے پاس بھی لائے آپ سے بھی اس لوگوں نے ملاقات بھی کہ بے سیما ساجد سے آئے تھے ارد کوئی کہا تھا تیرہ اگس رات کو تیم بچ کر چالیس میٹ پہ تو ابھی جناب سپیکر صاحب پھر بعد میں میں زیا صاحب کا ہوں منسٹر صاحب کا مشکور ہوں اس نے چار پانچ گاڑیاں خیمے کے بیجے تھے یہ خیمے عارضی طور پہ ہیں یہ ٹھینٹ عارضی طور پہ ہیں یہ کمل عارضی طور پہ ہیں ہمارے ماں بے نے اس دن سنا بھائی نے سنا بلوش نے خواتین کا بارے میں ایک پورے اسمبلی میں بات کیا میرے ماں بہنیں وہاں پہ باہر سو رہے ہیں ابھی تک کل بھی جناب چیرمین صاحب کل بھی زلزلہ ساجد میں ہوا ہے ابھی تک جٹکیں ہو رہے ہیں وہاں پہ ابھی تک جٹکیں ہو رہے ہیں وہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے سارے باہر ہیں میرے ماں بہنیں ابھی دسمبر بھی آ رہا ہے سردی بھی آ رہا ہے اور آج میں گیا پی ڈی ایم اے میں جناب چیرمین صاحب یہ پی ڈی ایم اے میں گیا پی ڈی ایم اے میں ایک روپورٹ بھیجا ہوا ہے نو نو کو یعنی آج چودہ تحریک ہے پانچ دن پہلے سی ایم صاحب کو بھیجا ہوا ہے یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے پانچ سو بیس ڈیمیجٹس اور آہوز ہے فی گر کا اس نے لکھا ہے ایک لگ جو کمپلیٹلی ڈیمیجٹس ہے وہ نو سو اٹاسی ہے جناب چیرمین صاحب مہربانی کریں یہ جو ایک لاکھ اور یہ دو لاکھ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جیسا بھی سنہ صاحب نے کہا ہمیں یہ لاکھ اور دو لاکھ سے نہ گھر بنے گا اور نہ ہمیں خدا رہا ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ ہمارے عوام کے ساتھ اس طرح مزاق کریں جناب چیرمین صاحب یہ اس میں آواران کا ذکر کیا ہوا ہے ارد کوئی کہا ہے تھا دوزار تیرہ آواران میں یہ اس میں فی گر وہاں پہ چار لاکھ ستاؤ نظار ابھی میں اسی گورنمنٹ سی ایم صاحب کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ جو چار لاکھ ستاؤ نظار جو ارد کوئی دوہزار تیرہ میں آواران میں ہوا تھا اسی چار لاکھ ستاؤ نظار فی گر کو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ رولنگ دے دیں جلد از جلد خدا رہیے نہیں کس کو جا کے ٹوکری میں پہنک لے یہ ہمارے پاس پنڈ نہیں ہے یہ جلد از جد یہ پیسے ریلیز ہو جائیں اور وہاں پہ وہ اپنے گر اور اپنے کام مام شروع کریں یہ سر آپ سے نوٹس میں سر یہ آپ کو لا رہا ہوں اور جناب سپیکر صاحب اس کو آپ رولنگ دے دیں اور اس کو پراپرٹی بنا دیں جو ارد کوئی آواران میں ہوا ہے چار لاکھ ستاؤ نظار جناب منسٹر صاحب سلیم صاحب فیلیز یہ لاکھ ارپیہ یہ پچاس ہزار عمال لے کچھ بھی نہیں ہے یہ لاکھ ارپیہ میں ایک دکان نہیں یہ گاڑر آپ کو بھی نہیں ملے گا جناب چیرمین صاحب ایک قرآن مجید وہ قرآن ہے مسلمانوں کا پورا دنیا کو اس ٹیم اسی قرآن شریف قرآن مجید لے اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جناب چیرمین صاحب ہم مسلمانی کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہے کلمہ پڑے ہیں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ مگر اس کرسیوں کو دیکھتے ہوئے شرم مانا چاہیے کہ آج اس تحریکل طوا میں قرآن مجید کا بے رمیتی ہوا ہے سودان اور ناروے میں اور آج کم از کم ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں سودان اور ناروے میں اس اسیملی فورم میں اس بلوشتان اسیملی میں اپنے حواز اپنے ریکارڈ کرائیں پورا دنیا کو دکھا دیں کہ ہمارے قرآن مجید کو بے رمیتی کر کے ہمارے مسلمانوں کو جذبات کو لرکایا ہوا ہے اور ہم جب اگر آج اگر فنڈ کے بارے میں بات ہو جائے چیرمن صاحب تو یہ کرسیاں سارے بڑے ہوتے اگر آج پی ایس ڈی پی کا تقسیم کے بارے میں ہوتا تو یہ کرسیاں سارے بڑے ہوتے مگر کاش کس کو کہیں بارال چیرمن صاحب جتنا بھی مضمت کیا جائے کم ہے مسلمان انشاءاللہ مسلمان ہے جدر بھی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مسلمان کے دلوں میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ہم سودانو چاہے ناروےو اس جیسے حرکت اور اس جیسے ہمارے قرآن شریف کا بیرومتی کرنا ہم مسلمانوں کا برداشت نہیں ہو سکتا ہے اقوام متحدہ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس لوگوں کو سفیر کو بلا کے جواب دے دیں کہ ہمارے اس قرآن شریف کو کیوں اس طرح کیا ہے کیا وجہ ہے ہم مسلمان ہیں اور اور اس کا حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گے قرآن مجید کا ہم لوگوں کا بس سے باہر ہے ہمیں توبہ ہے بارال جناب چیرمین صاحب وقت بھی کم ہے اس تحریک التوہ جو ہمارے ملک سکندر صاحب نے پیش کیا ہم اس کی اماعیت کرتے ہیں وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين ملک سکندر صاحب نے پیش کیا ہے ملک سکندر صاحب نے پیش کیا ہے ملک سکندر صاحب نے پیش کیا ہے